اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سنت مؤقتہ اور غیر مؤقتہ میں پڑھنے کا جو فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مؤقتہ میں یہ فرق ہے یعنی فاتحہ کے بعد صورت بھی پڑھنی ہے اور دیگر سنتوں میں ایسا نہیں کرنا تو اس کی کیا شریح حیثیت صحیح اور درست بات تو یہ ہے کہ یہ تقسیم ہم ارجمی لوگوں کو سمجھانے کے لئے بنائی گئی تھی جن چیزوں کی تاقید بہت زیادہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ان کو سنت مؤقتہ کہہ دیا گیا جو کام آپ نے زندگی پر کیا بھی یعنی اس پہ ہمیشگی کی اس کی ترغیب دی لوگوں کو کرنے کا بقاعدہ یعنی ان کو اپھارا اس بات پہ کہ وہ کریں حکم بھی دیا تو ایسی سنت کو سنتِ معقدہ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ صرف نماز کی ہی سنتِ سنتِ معقدہ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمال وہ حج سے تعلق رکھتے ہوں روزوں سے تعلق رکھتے ہوں زکاة سے تعلق رکھتے ہوں وہ جہاد سے متعلق ہوں یا جو بھی ہوں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور اس کے کرنے کی ترغیب دی فضیلتیں بیان کی امت کو اس بات پہ اُبھارا کے وہ یہ کام کریں تو ایسی سنتوں کو سنتِ معقدہ کہتے ہیں اور وہ کام جو آپ نے کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا یا کیا نہیں اس کی ترغیب دی ان دو حالتوں سے جو سنتِ ثابت ہوتی ہیں ان کو سنتِ غیر معقدہ کہہ دیا جاتا ہے اگرنا صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس تقسیم میں نہیں جاتے تھے انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھا تو وہ کر گجرے نہیں دیکھا نہیں کیا یہ ہم لوگوں کو دین سمجھانے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس لیے ایک لحاظ سے یہ سوال بازدفہ بے مانا سے بھی ہو جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ رف الیدین سنتِ موقدہ ہے غیر موقدہ ہے یہ واجب ہے یہ کیا ہے کیا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے تو پھر ہمیں اپنی اکل کے گھوڑے وہاں نہیں دوڑانے چاہئے وہاں ہمیں سمعنا و عطانہ کا جذبہ پیدا کرنا چاہئے باقی رہی بات کہ سنتیں ادا کرنے میں کوئی فرق ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے نماز کے متصل یعنی پہلے یا بعد والی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو سنن رواتب بھی کہہ دیا جاتا ہے سنتِ موقدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور ان کی تعداد بارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بارہ رکتوں پر ہمیشکی کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے من صابر علیہ سنتِ عشرہ ترکعت انداخل الجنہ وہ بارہ کون سی ہیں ہمیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہئے فجر کی دو زہر کی چھے پہلے چار بعد میں دو اگر پہلے دو کا موقع ملے تو بعد میں چار پڑھ لیں مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو یہ بارہ رکت سنتِ موقدہ ہیں ان کے علاوہ کچھ سنتِ غیر موقدہ بھی ہیں مغرب سے پہلے کی ہیں اثر سے پہلے کی ہیں عشاء سے پہلے کی ہیں اور اس طرح کی ہیں البتہ ان میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہئے جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی سنتیں پڑھی جاتی ہیں جن چیزوں کا فرضوں میں لیاز رکھنا ہوتا ہے انہی کا سنتوں میں رکھنا ہوتا ہے انہی کا نوافل میں بھی رکھنا ہوتا ہے نفل کو ہم سنتِ غیر موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ساری تقسیمیں بارال ہمارے یعنی عجمی لوگوں کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہیں وگرنہ اس سے پہلے ان کا کوئی تصور نہیں تھا واللہ عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی